بسم اللہ الرحمن الرحیم فیرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم فیرعون کے محل اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننے والے ہیں آپ کو بتا دوں کہ مصر کے سبھی بادشاہ کو اس وقت فیرعون کہا جاتا تھا لیکن آج ہم جس فیرعون کے بارے میں پڑھیں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبانے میں رہ چکا فیرعون مصر کا آخری بادشاہ اور آخری فیرعون ہے آخری فیرعون ایک بہت ہی ظالم اور گھمنڈی بادشاہ تھا اس نے اپنی حکومت میں لوگوں پر ہر طرح کے ظلم و ستم ڈھائے اور لوگوں کو اپنے آپ کو خدا منوانے اور اپنی عبادت کروانے کو مجبور کرتا تھا کچھ مصر کے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ فیرعون ان کے اور ان کے خدا کے بیچ باتیں پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے فیرعون نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا جب دریائے نیل اپنی پوری طاقت کے ساتھ لہرے مارتا تو فیرعون عام لوگوں میں یہ اعلان کروا دیتا کہ دریائے نیل کو فیرعون نے تمہارے لئے پور جوش کر دیا ہے لہٰذا اب تم فیرعون کو سجدہ کرو تو لوگ جہالت کی وجہ سے یہ گناہ کر دیتا ایک سال ایسا آیا کہ دریائے نیل کا پانی بہت کم ہو گیا اور اللہ تعالی نے اسے لہرے مارنے کی اجازت نہ دی وہ سوکھا پڑ گیا وہاں کے لوگ اور ان کے جانوروں کی بھوک پیاس سے حالت خراب ہونے لگی اس کے بعد پوری قوم فیرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی اگر تم ہمارے خدا ہو تو ہم پر رحم کرو اور دریائے نیل کو پھر سے ہمارے لئے بھر دو فیرعون اس کے بعد سوچ میں پڑ گیا پھر اس کے بعد اس نے اپنے ساتھ ایک ٹوپی اونی لباس اور اپنے ایک ہاتھ میں راکھ لیا اور بیران جنگل کی طرف چل دیا وہ بالکل ہی اکیلا گیا اس نے اپنی قوم میں سبھی لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی میرے پیچھے نہیں آئے گا وہ اس جنگل کی طرف گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنا شاہی لباس اتارا تاج اتارا اور اونی لباس اور ٹوپی پہن کر اس راکھ کو اپنے چہرے پر من لیا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اس کے بعد اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر رونے لگا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا اور کہنے لگا اے دونوں جہاں کے مالک و مولا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ہی پوری قائنات کا مالک ہے تیرے علاوہ کوئی عربادت کے لائق نہیں میں جھوٹا ہوں میں نے تیری نافرمانی کی ہے میں آج تک اپنی قوم سے اپنے آپ کو خدا کہلواتا رہا ہوں لیکن اصلی مالک تو تو ہی ہے میں تیری نافرمانی میں اتنا بڑھ گیا کہ خود کو تیری جگہ سمجھنے لگا اے خدا تو ہی اول اور تو ہی آخر ہے میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اے خدا تو میری توبہ قبول فرما لے اور مجھے میری قوم میں رسوہ مت کر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرعون کی دعا فوراً قبول کر لی اور دریائے نیل کو ایک بار فر سے بھر دیا اور دریائے نیل کو یہ بھی حکم دیا کہ فرعون جہاں جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ تو بھی چل اس کے بعد فرعون جیسے جیسے آگے پڑھتا رہا دریائے نیل اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا فرعون اسی حالت میں اپنی قوم میں گیا اس کے کپڑے بھی دریائے نیل کی پانی سے بھیگتے جا رہے تھے اور لوگ اپنے آستینوں کو پانی اور کیچڑ میں ڈوبو ڈوبو کر ایک دوسرے کو مار رہے تھے اسی وجہ سے مصر میں خوشی منانے کا آج تک یہی طریقہ ہے اور اس دین کو دریائے نیل کی تغیانی کا دن بھی کہتے ہیں یہ اس شخص کے توبہ کی مقبولیت تھی جو اللہ رب العزت کا نافرمان تھا اس کی توبہ ویسے ہی قبول کی گئی جیسا وہ چاہتا تھا اور اللہ تعالی نے اس کے راز کو ظاہر نہ کیا لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود کچھ وقت کے بعد فرعون پھر سے اپنے اسی گھمند اور غرور میں آگیا اور وہ پھر سے خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا فرعون کا محل بھی اس کی بدبختی کا نتیجہ نکلا فرعون نے اپنے خاص وزیر ہامان کو محل تعمیر کروانے کا حکم دیا جیسے ہی ہامان کو حکم ملا اس نے محل بنانے کے سامان کا انتظام کرنا شروع کر دیا فرعون کی محل کے لیے پوری دنیا سے ہر طرح کے ماہر کاریگروں کو بلائیا گیا کہا جاتا ہے کہ کاریگروں کے علاوہ صرف مجدوروں کی تعداد کی بات کی جائے تو ان کی تعداد پچاس ہجار کے لگ بگ تھی اس محل کی تعمیر بہت ہی محارت سے کی گئی سات سال کے بعد محل کی تعمیر کا کام پورا ہو گیا حیرت کی بات یہ ہے کہ اس محل کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس محل کی انچائی کی مثال نہیں ملی یہ محل فرعون کی خواہش کے مطابق بنایا گیا تھا اس محل کی خوفیہ راز اور بھی بہت سی چیزیں اپنے آپ میں ایک مثال تھی جب محل بن کر تیار ہو گیا تو فرعون اپنے گھمند میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گستاخی کی موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ ناغوار گزرا اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمایا اور فرمایا اے موسیٰ آپ اس بدوقت کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور اس کے بارے میں نہ سوچیں میں اس کے محل کو ایک لمحے میں برباد کر دوں گا پھر ایک دن فرعون اور اس کے ساتھ ہی محل کے سب سے انچائی پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر چلانے لگے ان کا سوچنا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فرشتوں کو مار رہے ہیں معاذ اللہ ان لوگوں نے آسمان کی طرف تیر چلائی جب تیر واپس آیا تو ان میں خون لگے ہوئے تھے فرعون اور اس کے ساتھ ہی خوشی سے کہنے لگے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو معاذ اللہ قتل کر دیا ہے یہ فرعون کی بدبختی کا آخری وقت تھا اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے محل کو تباہ کر دو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر اس محل کے تین ٹکڑے کر دیئے جس میں سے ایک ٹکڑا سمندر میں جا گیرا دوسرا ٹکڑا شمال اور تیسرا مغرب میں جا گیرا ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک ٹکڑا فرعون کی لشکر کے اوپر جا گیرا جس کے نیچے دب کر لاکھوں فرعونی مارے گئے اس طرح سے اللہ تعالی نے فرعون کو تباہ کر دیا جب فرعون نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا یہ سب اس کی بدبختی کا ہی نتیجہ ہے تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ شروع کر دی اللہ تعالی نے معجزے کے ذریعے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن فرعون باز نہیں آ رہا تھا اور آخر کار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں تباہ ہو گیا اس واقعے سے سبق حاصل ہوتا ہے کبھی بھی دولت اور طاقت کا گھمنڈ نہ کرو سب کا مالک اللہ ہے وہ جسے چاہے دولت دے جسے چاہے عزت اور جسے چاہے زلت دے اللہ تعالی نے فرعون کی لاش کو دریائے نیل کے اندرونی تہ میں محفوظ رکھا اس کے بعد دریائے نے اسے کنارے پر اگل دیا آج بھی فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں اللہ تعالی کی برگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو گھمن اور تقبر سے بچنے کی توفیق دے اور ہم سب کو بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ دے ہمیں دنیا میں ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق دے آمین موسیقا موسیقا